پروردکارِ عالم نے جس کسی نبی کو اس دنیا میں بھیجا اس دور کے انسانوں کے کمالات سے زیادہ کمال دے کر بھیجا اس دور کے انسانوں کی جو ترقی تھی اور ان کے عقل کی جہاں پر انتہا تھی اس کے بعد کے کمالات دے کر بھیجا اور فرما رہے ہیں جنابِ دانیال کو بھیجا اس دور میں علمِ نجوم اپنے کمال پر تھا کہ جنابِ دانیال کو علمِ نجوم دے کر بھیجا تجربہ نہ کیجئے گا ایسے معلومات کے لئے ارز کر رہا ہوں آج تک جتنا علمِ نجوم یہ نجومی حضرات بتلاتے ہیں یہ سب جنابِ دانیال کی کتابوں کے اوپر مناثر ہیں اللہ ماسیوا کے اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں بلدشتہ ساتھ شاید میں نے ارز کیا تھا کہ وہ تبدیلیاں ہونے کی وجہ کیا ہے وہ امامِ زمانہ کی وجہ سے ہوئی ہیں بہر صورت حضرتِ دانیال کو علم کے کمالات تھے حضرتِ دانیال کو وہ علم دے کر بھیجا لیا جنابِ یوسف کے زمانے میں خواب کی تعبیر اپنے کمال پر تھی اور فرما رہے ہیں جنابِ یاکوب نے بھی اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا تو جنابِ یوسف کو تعبیرِ خواب کا علم دے کے بھیجا مگر اس کے ساتھ چونکہ زبانِ عصوط و طہارت تھی تو اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں جناب میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھا ہے خلابِ مجید کا سورِ یوسف اٹھا کے دیکھ لیجئے گا تو کہا تم نے جو کہا وہ تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ہم نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا چونکہ زبانِ عصوط نے فیصلہ کیا ہے اب اور فرما رہے ہیں جنابِ موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو انہیں جنابِ عیسیٰ کے زمانے میں ٹیپ کا زور ہے ٹیپ کا زور ہے تو جنابِ عیسیٰ کو وہ موجزہ دیئے گئے ہو کر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے ہیں مگر یہ فکرہ کہتے تھے عیسیٰ قُم بِ اِذْمِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے کھڑا ہو جائے وہ کھڑا ہو جائے تھے علی کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھے لابر فرما رہے ہیں تو چنانچہ جنابِ عیسیٰ کو یہ عجاز دیا گیا اب بات توجہوں کے ساتھ سنیے گا عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی ماننے والے باقی ہیں وہ اپنے مقام پر مگر نبوت ختم ہو چکی ایک بات یاد رکھئے حضور سرور کائنات کے آنے کے بعد سارے انبیاء کی نبوتیں ختم ہو گئے وہ نبی ہیں مگر منصبِ نبوت پر فائز ہیں مگر ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے کیونکہ ان کی ساری امتوں پر واجب ہے کہ حضور سرور کائنات پر ایمان لے کر آئیں یہ خطابت نہیں ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کلامِ مجید کا فکرہ ہے کہ جنابِ عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا جب وہ آئے تو اس پر ایمان لے آنا وہ خود حضور کے مسلمان ہیں یہ بھی خطابت نہیں ہے میراج کی رات پر پوچھا گیا تھا کہ تمہیں نبوت کیسے ملی کہ پالنے والے تیری ویہتانیت کا اقرار اس کی نبوت کا اقرار اور علی کی ولایت کا اقرار اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے صبح قیامت تک اور یہ امت باقی رہنے والی ہے ان کی نبوت تا صبح قیامت باقی رہنے والی ہے اب غور کیجئے گا اور پہلا فکرہ میرا یاد کیجئے ذہن میں کہ ہر اس دور کے ہر انسان کے کمالات سے زیادہ کمالات دے کر اپنے نمائندے کو بھیجا ہے اب غور فرما رہا ہے تو اب مجھے یہ بتلائیے کہ یہ ضروری تھا کہ چونکہ انسان حضور کے بعد بھی ان کے ماننے والے اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور نسل آدم قیامت تک جانے والی ہے تو جتنے کمالات نسل آدم قیامت تک اپنے اندر پیدا کرے اور جن جن کمالات کی منزلوں پر وہ فائض ہو تو حضور کے پاس ایسے موجزات اور حضور کا ایسا مقام اور حضور کا ایسا علم ہونا چاہیے کہ ان سارے لوگوں کے موجزوں ان سارے لوگوں کی ترقی کا جواب بھی اور ان کے سوالات کا جواب بھی ملتا رہے ہیں یہ ایک منطقی بات ہے تو اب اس دور میں انسان کہاں تک پہنچ گیا ہے اب تو فضاؤں میں پہنچ گیا ہے اب تو حالت یہ ہے کہ ستاروں سے جہاں کچھ اور بھی ہے انسان کوشش کر رہا ہے مسلسل جاند پہ تو پہنچ ہی گیا ہے نہ معلوم اور کہاں کہاں پہنچے گا آخر میں جہاں پہنچے گا مجھے معلوم ہے انسان ترقی کر رہا ہے تو حضور کے پاس یا حضور کی ذاتِ گرامی میں ایسا موجزہ ہونا چاہیے کہ جو ان ترقیوں سے زیادہ ہو اور فرما رہے ہیں تو انسان کی ترقی مادے کی محتاج ہے اس زمانے میں بات یاد رکھئے گا انسان کی ترقی مادے کی محتاج ہے وہ کوئی سیارہ ہو کوئی روکیٹ بنایا جائے جسے فضاؤں میں بھیجا جائے ایسا لباس ہو جس میں آگ نہ لگ جائے ایسا لباس ہو جس میں آکسیجن کم نہ ہونے پائے جسم کی حرارت بھی برقرار رہے اتنی سردی نہ ہو کہ انسان ٹھٹر کے مر جائے اتنی تپش نہ ہو کہ وہ جل کے ختم ہو جائے یہ سارے مادی وسائل جمع کیے گئے ہیں اور اس کے بعد انسان جاتا ہے اس میں بھی کئی مرتبہ مشن فیل بھی ہو جاتے ہیں اور اب تک انسان جہاں تک پہنچا ہے وہ کہتے ہیں مریک تک پہنچ گیا ہے وہاں سے ہمیں سگنل مل رہے ہیں کئی عرب سال کے کئی عرب میر کے فاصلے پہ پہنچ چکا ہے ان کا سیارہ ان کا روکیٹ پہنچ چکا ہے تو حضور کو مہراج پہ بلایا ہی اسی لئے گیا تھا کہ بغیر کسی مادی اسباب کے پروردگار عالم نے حضور سرور کائنات کو اس مقام بلند پہ پہنچایا جہاں نہ آج تک کوئی انسان اتنی ترقی کے باوجود پہنچ سکا ہے اور نہ مستقبل میں پہنچنے کے امکانات پہے جاتے ہیں جب ایک نورانی فرشتہ ایک مقام پہ آگے رک جاتا ہے تو یہ خاکی انسان کہاں تک مول سکتا ہے سکتا ہے انسان 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 موسیقی